نوشکار دستو میں آقا ہوشت و دوسری قرآن تجوشی آپ کو ساگت کرتا ہوں میں آر ایم شورٹس میں ہی جس میں ہم لے کے آدھے دنبرک کی سپیس اور ڈیفنس نیوز کی ٹاپ 3 قبریں تو چھلیے جان لیتے ہیں سو ایک نیا دن اور کچھ نئی خبریں اپنی سب سے پہلی خبر کے ہم لوگ بات کریں گے وہ چینوک ہیلیکاپٹر کی طرف سے آ رہی ہے جو کی بوئنگ کی دورہ بنایا جاتا ہے اور 2015 میں ہی بھارت نے پندرہ چینوک ہیلیکاپٹر کا کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے یو ایس کے ساتھ جس کی ڈیلیوری اب پتہ لگ رہا ہے کہ فروری 2019 میں سٹارٹ ہو جائے گی اس میں سب سے پہلی بات جو کی جائے گی وہ اس کو پارسلی ڈی اسیمبل کیا جائے گا ہے پورے کے پورے ہیلیکاپٹر کو اور گجرات کے اوکھلا پورٹ پہ اس کو پہنچایا جائے گا وہاں پر امریکنز ایک فیسیلیٹی بنائیں گے جہاں پہ اس کو ری اسیمبل کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس کی ٹیسٹ فلائٹ ہوگی اور تب انڈینئر فورس کو اس ہیلیکاپٹر کو سوپ دیا جائے گا انڈینئر فورس ان ہیلیکاپٹر کو چنڈی گڑ میں رکھے گی جہاں پر اس کے لئے دو ہینگر بھی بنایا جا رہے ہیں اور ایک منٹیننس بے بھی بنایا جا رہا ہے اور یہ اس ہیلیکاپٹر کا پرمننٹ بیس ہوگا جو پندرہ ہیلیکاپٹر ہم یو ایس کو آرڈر دیئے ہوئے ہیں اس کو ریپیٹ آرڈر بھی دے سکتے ہیں کچھ چار اس پرکار کے ہیلیکاپٹر اور ہم لوگ وہاں سے خرید سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ بائیس اپاچے ہیلیکاپٹر کا بھی آرڈر دیا گیا تھا آپ لوگ آلریڈی جانتے ہوں گے ایک ائر فورس کے آفیسز نے یہ بتایا کہ جس پرکار سے اس کا ٹرانسپورٹیشن ہوگا سی کے دوارہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک سے لے کے دو کنسائنمنٹ میں پورا کا پورا ہیلیکاپٹر بھارت کو مل سکتا ہے یعنی کہ پورے کے پورے پندرہ ہیلیکاپٹر کی دیلیوری دو سے تین بار میں ہی کر دی جائے گی چینوک ہیلیکاپٹر کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہم لوگ جان لیتے ہیں تو اس کی پیلوڈ کیپسٹی دس ٹن کی ہے اس کا استعمال ایک ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر کی طرح کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس جو ابھی ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر ہیں وہ ایم آئی ٹوئنٹی سکس ہیں جو کی سوویت اوریجن کے ہیں اور یہ ابھی چنڈیگر پہ ہی بیزڈ ہیں ہمارے پاس جو چار ایم آئی ٹوئنٹی سکس ہیلیکاپٹر ہیں ان میں سے کیول اور کیول ایک ابھی سرویس والی کنڈیشن میں ہیں باقی سب اسپیئر پارٹ یا اوور ہالنگ کے چکر میں بیکار پڑے ہوئے ہیں تو جلزی جلز بھارت کو چینوک ہیلیکاپٹر مل سکتے ہیں جن کا استعمال کیا جائے گا ہیوی وہیکلز آئٹلری اور روڈ کنسٹرکشن میں جتنے ایکیوپنٹ استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ گراؤنڈ ٹروپ کو بھی ایک استان سے دوسرے استان تک پھیجا جا سکتا ہے اس چینوک ہیلیکاپٹر کے دورہ اپنی اگلی خبر میں ہم لوگ بات کریں گے بھارت جو مائن کاؤنٹر میزر ویسل بنانے کا یا خریدنے کا پریاس کر رہا ہے اس چھیتر سے 32 ہزار کروڑ روپے کی یہ پوری کی پوری پریوجنا ہے جس میں کی ابھی تک کیول اور کیول ایک ہی کمپنی ہے جس میں ہم ریلائی کر سکتے ہیں اور وہی کمپنی بار بار سامنے آ رہی ہے جو کی کنگرم کورپریشن ہے ساؤتھ کوریا کی یہ کمپنی ہے اس کے علاوہ اٹلی کی کمپنی بھی ہے جس نے ریسنٹ کی آر ایف آئی کا ریپلائی کیا ہوا ہے بھارت ابھی یہ سنسے میں پڑا ہوا ہے کہ آر ایف پی جاری کی جائے یا نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کیول اور کیول ایک ہی کمپنی جیسے کہ پچھلے کانٹریکٹس میں ہوا ہے ایک ہی کمپنی سامنے آئی ہے آر ایف پی کا ریپلائی کی ہے اور وہ سبھی کو پتا ہے کہ ساؤتھ کوریا ہی ہونے والی ہے اس کی کنگرم کورپریشن ہونے والی ہے تو بھارت کی پریسانی یہ ہے کہ کیول اور کیول ایک ہی کمپنی کو نہیں دیا جا سکتا ہے کانٹریکٹ اس کے لیے دو تین کمپنیاں ہونی چاہیے تب ہی اس کو صحیح کانٹریکٹ مانا جائے گا اور یدی اس پرکار سے ایک ہی کمپنی دوارہ اگر آر ایف پی کا ریپلائی کیا جائے اور اس ہی کمپنی کو کانٹریکٹ دے دیا جائے تو یہ کورپشن کے انترکت آ سکتا ہے اس کارن سے بھارت ابھی اس ویسل کے لیے تھوڑے پرابلم میں ہے اور اس ڈیل کو آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے خریدہ جائے ہو سکتا ہے گورنمنٹ ڈو گورنمنٹ ڈیل ہو تاکہ جلد سے جلد یہ ویسل مل پائے فی الحال میں بھارت جو سوچ رہا ہے وہ آسٹریلیا سے لیس پر اس پرکار کے ویسل لینے کا پریاس کرے گا پر بھارت کو جو ویسل چاہیے وہ لگ بھگ 900 ٹن کے ویٹ والا چاہیے پر جو آسٹریلین سائٹ کا اس پرکار کا ویسل ہے وہ ہمارے سپیسپیکیشن پر خرا نہیں اتر رہا ہے اس لیے بھارت تھوڑا سا سنسائے کی استطیق میں بنا ہوا ہے کہ نئے مائن کاؤنٹر ویسل خریدے جائیں یا پرانے جو آسٹریلیا سے ہم لینے کا پریاس کرنے والے ہیں اس کو لیا جائے تو ہو سکتا ہے اس پرکار کے مائن کاؤنٹر میزر ویسل لینے میں بھارت کو تھوڑا اور سمیں لگ سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ دو ہزار اکیس سے بائیس کے بیچ میں ہمارے پاس اس پرکار کے کوئی بھی ویسل نہیں رہیں گے بھارت کو تھوڑا جلدی کرنے کے آشتا ہے پر آپ سمجھ ہی رہے ہیں ہمارے گورنمنٹ جو پروسیجر ہیں ان کے چکر میں بھارت اس ویسل کو نہیں خرید پا رہا ہے ہماری اگلی خبر ایران اور پاکستان کے رسطوں کو لے کر آ رہی ہے ایسی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ ایران جے ایف سیونٹین خرید سکتا ہے پاکستان سے آپ جانتے ہوں گے جے ایف سیونٹین کا نرمار پاکستان اور چائنہ آپس میں کولیبریشن کر کے کر رہے ہیں جس میں جو پاکستانی کمپنی ہے وہ پاکستان ایرونارٹیکل کمپلیکس ہے اور جو چائنیز کمپنی ہے وہ چینگ دو ائرکرافٹ کارپریشن ہے دونوں ہی ملکے پاکستان میں اس پرکار کے ائرکرافٹ کا نرمار کرتے ہیں تو ایران چاہتا ہے ہے آئیڈیاز 2018 اور جس میں کہ پاکستان اپنے الگ الگ پرکار کے دیفنس پروڈکٹ کو رکھا ہوا ہے تو وہیں پر ان کو اس پرکار کے ایکسپریشنز ملے ہوئے ہیں ایران سے کہ وہ جے ایف سیونٹین پاکستان سے خرید سکتے ہیں یہاں پر کچھ پرشن اٹھتے ہیں کہ کیا یہ ڈیل ہو سکتی ہے کہ نہیں کیونکہ پاکستان کے سنبند سعودی عربیہ سے اچھے ہیں تو سعودی عربیہ جاہر سے بات ہے ایران کو اس پرکار کے ائرکافٹ نہیں لینے دے گا کیونکہ وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے کسی دوست کی دوستی اس کے کسی دسمن سے ہو جائے اس سے پہلے ایران رشیہ سے ایسیو تھرٹی خریدنے کا پریاس کر رہا تھا پر ویسٹن کنٹری کے دباؤ میں یوروپین کنٹریز کے دباؤ میں اور یو ایس کے دباؤ میں یہ ڈیل نہیں ہو پائے تو فیلحال ان کو ایک خراب کبار سے ہی کام چلانا پڑے گا جو کی چائنیز کبار ہے اور پینٹیڈ ان پاکستان ہے اس سے یوروپین یا ویسٹن کنٹریز تو کافی خوش ہو رہی ہوں گی یو ایس بھی کافی خوش ہو رہا ہوگا کیونکہ ایک اچھی مسین ایران کو نہیں مل پائے گیا پر یہاں پر ایک بات سوچنی ہے کہ ہمارے تیجس کے لیے اس پرکار کی کوئی بھی کانٹریکٹ ہمیں نہیں ملے ہیں حالانکہ کچھ دیسوں نے تیجس کے لیے انٹریس جرور جتایا ہے پر پاکستان کے اس ائرکرافٹ جو کی چائنہ کی مدد سے وہ لوگ بنا رہے ہیں اس کے لیے زیادہ دیس انٹریس دکھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا تھوڑا سا فیلیور ہے بھر یہاں پر ہمیں یہ بھی چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اپنے تیجس کو ابھی اس طرح سے کسی بھی کانٹریز کو نہیں بیچ پائیں گے کیونکہ اس میں لگے جو انجن ہیں ایویونکس ہیں وہ الگ الگ دیسوں سے آ رہے ہیں جس پہ بھارت کا ایک عدیقار نہیں ہے اور بھارت کو اس پرکار کے ائرکرافٹ یادی کسی کو بیچنے ہوں گے مان لیجئے ایران کو ہی بیچنے ہیں تو یو ایس اس طرح کی پرمیشن بھارت کو نہیں دے گا اس کارنے سے ہم تیجس کو ایران کو نہیں بیچ پائیں گے اور یو ایس اس کی پرمیشن ہمیں کیوں دے گا کیونکہ انجن ہم جنرل الیکٹرک کا ہے اس میں استعمال کر رہے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہمیں ہمارے پاس اپنا انجن ڈیولپ کیا ہونا چاہیے تاکہ جب ہم جس پروٹیکٹ کو کسی دوسرے دیس کو بیچنا چاہیں تو ہمیں کسی دوسرے دیس سے انومتی نہ لینی پڑے دوستو تین خبروں کے بعد اپنی بونس خبر کی بات کر لیتے ہیں بونس خبر ہماری سارک سمیلن کی طرف سے آ رہی ہے آپ کو پتا ہوگا دو سالوں سے پاکستان میں سارک سمیلن نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ اسلام آباد کا نمبر ہے اور بھارت دو سال سے اور پتھان کوٹ کے حملوں کے ویرود میں اس سمیٹ میں سرکت نہیں کرنے کا فیصلہ لیتا ہے جس کے قارن پانچ اور دیس جو کہ بھارت کے ساتھ ہیں وہ بھی اس سمیلن میں بھاگ نہیں لیتے ہیں جسے کی سمیلن ہی نرست ہو جاتا ہے تو اس بار کے سمیلن کے لیے بھی پاکستان نے بھارت کو آمنترت کیا تھا ہمارے پردان منتری کو آمنترت کیا تھا تو اس کے رپلائی میں سسمہ سوراج جی نے کہا ہے کہ بھارت کے پردان منتری پاکستان نہیں جائیں گے کیونکہ جس پرکار سے ٹیوریسٹ اٹیک بھارت میں کیے جا رہے ہیں آج بھی کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ڈیبلیپمنٹ پر بات نہیں کی جا سکتی ہے پہلے ٹیوریسٹ اٹیک ختم ہو تب ہماری طرف سے اس پرکار کی کوئی پہل ہوگی تو آج کے اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہے آشاء کرتا ہوں کوئی ویڈیو پسند آیا اگر آپ اس کو ایک پڑھا تھمسپ ضرور دیں گے اس ویڈیو سمجھے کوئی سوالی سے جاؤ تو کمنٹ باکس میں ضرور دائیے گا اور جیدی آپ اسپیس اور ڈیفیس نیوز پڑھنے کے شوقین ہیں تو آپ ماری ویب سائٹ نمشکار چاہند